اسلام علیکم ویلکم ٹو علی ناس کوکنگ این بلوگ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں رمضان سپیشل کی ہماری آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کا بابرکت مہینہ بلا شبہ اپنے ساتھ بہت سی خوشیاں اور بہت ساری رحمتیں لے کر آتا ہے اللہ آپ کو مبارک گئے رمضان کا مہینہ اور ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی شاندار ریسپیز آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دو سو گرام لی ہے ہم نے املی اس میں دو کپ نیم گرم پانی ڈال کے دو گینٹے کے لئے بگو کر رکھ دیں گے املی کی کھٹی مٹھی چٹنے ویسے تو پورے سال ہی اسے بہت پسند کیا جاتا ہے لیکن رمضان میں اس کی خاص ضرورت رہتی ہے اور ہر گھر میں بنتی ہے املی جسے ہم نے دو کپ پانی ڈال کر بگو کر رکھا تھا اسے ہم چلنے کی مدد سے چھان لیں گے آج بھی ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہے ہیں یہ بھی بہت آسان ہے اسے بنانا آپ اسے بنا کر فریج میں رکھ سکتے ہیں آٹھ سے داستین کے لئے اب ہم اس میں ڈالیں گے گھر تقریباً 100 گرام آپ گھر کی جگہ چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن گھر یا شکر ڈالنے سے املی کا تیسٹ جو ہے وہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے ٹی سپون پراش چلی ہاپ ٹی سپون لال میچ پورڈر ون ٹی سپون زیرا پورڈر ہاپ ٹی سپون نمک اور ہاپ ٹی سپون ہے کارا نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں تمام مسالے ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے اور اسے درمیانی آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے املی کی مزے دار کھٹی مٹھی چٹنی جو ہے اسے پکاتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور چٹنی جو ہے وہ تقریباً ہماری تیار ہے بس ایک سے دو منٹ کے لئے ہم اسے مزید پکائیں گے املی کی چٹنی بنانے میں ہم نے پونٹ فلاور یا فوڈ کلر کا استعمال نہیں کیا املی کی کھٹی مٹھی چٹنی ہماری بن کر تیار ہے گھڑ کے ساتھ ہم اسے آٹھ سے دس دن کے لئے فریج میں رکھ دیں گے آپ کسی بھی گلاس کی بوتل میں اسے ڈال کر فریج میں رکھ دیں لیکن کوشش کریں کہ آٹھ سے دس دن کے لئے اسے استعمال کریں دوبارہ سے پھر بنائے لیں جب زیادہ دن فریج میں رکھتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے تو پلیز بتائے کیسے لگے آپ کو ہماری رمضان کی پہلی ریسپی نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ